دوستو آپ کا ایک پار پھر سواگت ہے آپ کے اپنے ہی وسیم راجہ جیپور چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے پیاس کے فائدہ کے بارے میں جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہی ہیں پیاس سے ہم سب واقف ہیں ہمارے روزانہ کے دن چرہہ میں سلات سبزی کے روپے ہم پیاس کا استعمال کرتے ہی ہیں لیکن دوستو آج ہم پیاس کے عوشدیہ گنوں کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے عوشدیہ گنوں کیا کیا ہیں پیاس بہت ہی گنکاری سبزی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ سبزی کم ہے عوشدیہ زیادہ ہے پیاس ہمارے نروس سسٹم کو اور ہمارے شاریرک اور مانسک سنتولن کے لیے بہت ہی اثر کارک ہے پیاس کھانے کا سواد تو بڑھاتا ہی ہے ساتھ ہی اس کے استعمال سے کئی طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیاس کھانے سے انسان کی صحت اور عمر دونوں اچھی ہوتی ہے پیاس کئی گنبھی بیماریوں کے لیے رامبان ہے سردی زقام سے لے کر کینسر جیسی بیماری میں بھی پیاس کافی اثر کارک ہے دوستو اس میں گلوٹیمک ایسیڈ اورگنائن لائسین گلائسین آدھی ایمنویسیڈ ہوتے ہیں اس میں پوٹیشیم، فاسفوراس، کیلشیم، میکنی، سوڈیم، سلفر، آدھی، منرل، سپرچول ماترہ میں ہوتے ہیں اور آئران، زنگ، کوپر کچھ ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس میں ویٹامین سی، ویٹامین ای، ویٹامین بی سکس اور فولک ایسیڈ بھی پائے جاتا ہے پیاس بہت سے روگوں میں لاپکاری ہے دل کے لیے پیاس کے سیون بہت اچھا ہے شگر کے پیشنٹ کو پیاس کا سیون کرنا چاہیے جوڑوں کے درد میں، کان کے درد میں، کبز میں، مرگی میں، یون شکتی، پیلیا، پائریا، دست، کولیسٹرول، دمارخانسی، پتری، بالوں کی گروت کے لیے لو لگنے پر پیاس کا سیون بہت فائد مند ہے پیاس کھانے سے جوڑوں کی بیماری اور کئی طریقے انفیکشن سے ہمارے شریف کو بچا سکتے ہیں جوڑوں کے درد میں پیاس کے رس کو سرسو کے تیل میں ایک سے دو مہینوں تک لگا تار اپنے جوڑوں میں مالش کریں اس سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوگا کان کے درد میں پیاس کے رس کو ہلکا غرم کر کے کان میں ڈالنے سے آرام ملتا ہے پیاس کا رس صبح خالی پیٹ پینے سے گردے کی پتری کٹ کر باہر نکلتی ہے لو لگنے پر پیاس کا رس پینے اور تلو پر ملنے سے کافی فائدہ ملتا ہے لو لگنے پر پیاس اچھا میرے حساب سے اور دوسرا کوئی بھی قلب نہیں ہے یادی آپ ایک چھوٹی سی پیاس کا بھی سیون کرتے ہیں تو آپ کو لو لگنے کی سمبھاؤنا نہیں ہوتی بالکل بھی اس کے علاوہ یون روگ اور یون شکتی میں پیاس کا رس کافی کارگر ہے کافی اثردار ہے اس کا بھی الگ الگ طریقہ ہے اس کو شہد کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کوڑت کے دال کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بابا سیر میں بھی پیاس کافی فائدہ مند ہے دات میں اگر پائے ریا ہے تو پیاس کے ٹکڑوں کو گرم کر کے آپ اپنے موہ میں رکھئے ان کو موہ میں گھومائیے پانچ دس میٹھ اس کی لار بنے گی اسے موہ میں چاروں اور گھومائیں پھر تھوک دیں یہ دن میں تین سے چار بار ایک ہفتے تک کریں اس پریوک سے پاریاں ختم ہو جاتا ہے اور مسوروں کو طاقت ملتی ہے دوستو پیاس کے رسمے شہد ملا کر سیون کرنے سے دمہ روغ میں بھی کافی لاب ہوتا ہے اگر نقصیر آ رہی ہو تو کچھا پیاس کٹ کر سنگا دیجئے ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا اس کے علاوہ سوندرے سمسیوں کے لیے بھی پیاس کافی اچھا ہے خاص طور سے جنہیں بالوں کے پروبلم ہیں ان کے لیے پیاس بہت اثرکاری ہے گرتے ہوئے بالوں کے استان پر پیاس کا رس رگڑ ہیں اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں پیاس کے رس سے نقبل بالوں کی جڑے مجبوط ہوتی ہیں بال کی بالوں میں چمک بھی آتی ہے پیاس کے رس کو آپ بال کے ہر حصے میں لگا سکتے ہیں آپ جیتون کے تیل کے ساتھ پیاس کا رس ملا کر لگائیں اس سے بالوں کی گروت اچھی ہوتی ہے پیاس کے رس کو آپ ناریل کے تیل کے ساتھ ملاکے بھی لگا سکتے ہیں اس سے بالوں میں چمک بڑھتی ہے آپ شہد کے ساتھ بھی پیاس کے رس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے بالوں کا جھڑنا رک جاتا ہے دوستو ویسے تو پیاس کے انگنت اور بے شمار فائدے ہیں یہاں میں نے آپ کو کچھ ہی فائدے بتائے ہیں تو آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کا استعمال کریں اور اس کے لاپرابط کریں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں آگے بھی آپ کے لئے کافی اچھے اور کام کے ویڈیو لاتا رہوں گا پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ ہوکے اللہ حافظ ملیں گے پھر 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 ملیں گے